ڈاکٹر رابیہ کا دعویٰ ہے کہ لیزر کے ذریعے بواسیر کو جلا کر مکمل ختم کیا جا سکتا ہے اور جو سب سے مہنگی مشین جنوبی پنجاب میں انٹرڈیوز کرائی ہے وہ ڈاکٹر رابیہ نے ہی کرائی ہے اور اس کے ذریعے لیزر کے ذریعے یہ مکمل طور پر بواسیر کو جلا دیں گی یہ کہتی ہے کہ اس پر ڈیڑھ سے دو لاکھ روپے تک ایکسپینس آ سکتا ہے لیکن لیزر سے بواسیر جل گئی تو پھر زندگی بھر کا سکون ہے وہ خواتین جو کبز کا شکار ہیں یا مرغن غزائیں استعمال کرتی ہیں یا مٹاپے کا شکار ہیں یا سیڈنٹری لائف سٹائل کا شکار ہیں وہ ڈاکٹر رابیہ سے ان نمبرز پر رابطہ کر کے ڈیریکٹ اپوائنٹمنٹ لے کر ان کو چیک کرائیں دکھائیں اور لیزر کے ذریعے اپنا یہ علاج کروا سکتی ہیں ڈاکٹر رابیہ یہ بتائیں ونس فور آل لیزر کروانے کے بعد بواسیر چلی جائے گی متدد سیشنز ہوں گے یا خواتین کی پری پریکوشنز کیا ہیں کہ بواسیر ہو ہی نہاں اور پوس پریکوشنز کیا ہیں اچھے دیکھیں میں نا پیشنٹس جب میرے پاس آتے ہیں نا تو میرا یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے لائف سٹائل موڈیفکیشن ضروری ہے بیفور سرجری اور آفٹر سرجری جس میں آپ نے جیسے ابھی ہم نے کہا ہے کہ کھانا پینا ہم وہ پورا پورا دن پانی نہیں پیتے ہم نے کھانا جو کھانا ہے ہم فاس فوڈ ہم آرڈر کرتے ہیں چاہے ہم گھر میں رہ رہے ہیں یا آفس میں ہم یہی گھر رہے ہیں اٹھنا بیٹھنا یہ کہ بیٹھے ہی رہنا ہے کچھ لوگوں کی جوپ ایسی ہے یا کچھ لوگوں کا لائف سٹائل یہ ہے کہ انہوں نے بیٹھے رہنا ہے پھر خواتین میں حمل ہوتا ہے وہ بھی ایک ہارمونز چینج ہوتے ہیں پھر فرسٹ اور سیکنڈ میں ریکرنس ریٹ بہت کم ہے تھرڈ اور فورت میں ہوتا ہے لیکن اس کے بعد بھی اگر آپ اپنے لائف سٹائل کو کھانے پینے کو اٹھنے بیٹھنے سب میں چینجز لائیں تو یہ چیزیں ہمیں ریکرنس ریٹ کو روک سکتی ہیں ٹھیک ہے ڈاکٹر رابیہ بہت سارے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں مجھ سے سوال شروع ہو جائیں گے نمبر ہمیں نیچے دے دیئے آپ ان نمبر پر رابطہ کیجئے آپ ڈاکٹر رابیہ سے اپوائنٹمنٹ بک کیجئے اور ڈائریکٹ ان کو دکھا سکتے ہیں ڈاکٹر رابیہ مجھے یہ بتائیں مرغن گزائیں موٹاپا ہارمونل چینجز خواتین میں ایمن سٹریس پیٹھے رہنا باوہ سیر کی بڑی وجہ اس سے زیادہ ہمارا معشرتی نظام اب لٹرلی آئی آئی ونڈ ٹو چائنہ فور سن ٹریننگ ان لیور ٹرانس پلانٹ میں آج یہ واقعہ بھی شیئر کرتا ہوں وہاں میں خاتون کا معنیہ کرنے لگا اب پاکستان میں تو یہ تصور بھی نہیں ہے وہاں خاتون نے بودر بھی نہیں کیا ایک سیکنڈ نہیں لگایا میں نے اس کا لیور اگزیمن کرنا تو اس نے یہ بھی انتظار نہیں کیا جو کہ میڈیکلی غلط ہے ایتھیکلی غلط ہے کہ ایک فی میل میرے ساتھ ہوتی کمرے میں اس نے منٹ نہیں لگایا اور وہ شرٹ اتار کے کمفرٹیبل میں گیا بار پھر بلانے اور وہ جو بار سے ہی اس نے کہا یہ مسئلے نہیں ہے یہ ہونے چاہیے ایتھیکلی خاتون کو خاتون کے ساتھ یہ معنیہ کرنا چاہیے میڈیکلی یہی چیز ہونی چاہیے لیکن ہمارے ہاں اتنا زیادہ خاتون کو دبا دیا گیا ہے کہ وہ اپنے اریجنل مسئلے بھی نہیں بتاتی ہیں اب آپ تو خاتون ہیں وہ اپنے یہ بواسی لے کے پھرتی رہیں گی خون بلیڈنگ ہیموگلوبن سات پہ آجائے گی چھے پہ آجائے گی بلیڈ ہوئی جا رہی ہیں خون گری جا رہا ہے اور کوئی چیک اپ کا ہے ہی نہیں کہ ہم جا کے کسی کو دکھا دیں تو کیا کہیں گی ان خواتین کو جو گھروں میں بیٹھی ہیں مطلب اب لیزر آگئی ہے جدید علاج آگئے پھر گھروں میں کیوں بیٹھی ہیں یہ ہماری ایجوکیشن ہے نا جو ہم نے اپنی ایجوکیشن دینی ہے لوگوں کو سمجھانا ہے بتانا ہے کہ آپ اپنی پرابلمز بتائیں یہ سب سے بڑا پھر علمیہ ہے کہ ہم اپنی لڑکیوں کو آگے آنے نہیں دیتے ان کو بکریاں بنا دیا ہے وہ بس بولتی بکریاں ہیں وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتی وہ آگے سے تو پھر آپ ان کو پڑھائیں لکھائیں ان کو ایجوکیٹ کریں تاکہ یہ اپنے پرابلمز خود بھی حل کریں اور ہم ان کو مدد بھی کر سکیں صحیح اب یہی مسئلہ ہے نا میں ایک میڈیکل کالیج میں میں لڑکیوں کو کہا مجھے افسوس ہوگا اگر تم میں سے ساٹھ ستر فیصد گھر بیٹھیں گی اور بیٹھیں گی اور پھر بھی بیٹھیں گی کیونکہ ان کی بجبوری ہے ان کا معاشرہ ایسا ہے میڈیکل کالیجز میں فرسٹ ایر ایم بی بی ایس کو میں لیکچر دے رہا تین سیٹوں پر لڑکے ختم ہو گئے اور لڑکیاں نومی سیٹ پر بھی پیچھے گھڑی تھی ٹھیک ہے اب ان میں سے اکثریت میریٹ ختم کھا جائیں گی تباہ کر دیں گی برباد کر دیں گی گھروں میں بیٹھ جائیں گی بنگلہ دیش ہم سے کیوں اوپر چلا گیا یہ تو ایکانومی آئی ایم ایف کبھی گالیاں دیتے ہیں پی ٹی آئی کو کبھی نون لیگ کو کبھی کچھ کرنے لگ جاتے ہیں ہم معاشرتی مسئلوں کو نہیں سمجھ رہے ہمارا سب سے بڑا معاشرتی مسئلہ ہے میں پھر کہوں گا وومن ایم پاورمنٹ ساٹھ فیصد عبادیہ آپ کی خاتون آپ نے اس کو با اختیار ہی نہیں گیا آپ نے اس کو تعلیم دے کر بھی گھر میں بٹھا چھوڑا جب وہ ملک کی ایکانومی میں ساٹھ فیصد کنٹری بیوٹی نہیں کرے گی تو اس میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا کیا قصور ہے اگر ملک نیچے جاتا ہے یہ ان کو سمجھ نہیں آتی یہ جب بچی پیدا ہوتی ہے اس کو تب ہی پتا چل جاتا ہے بچی میں آ رہا ہے بچے میں آ رہا ہے وہ فرق ہے وہ کونفیڈنس وہ ایجوکیشن وہ آگے بڑھنا یہ سب چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں آپ میں کیا کونفیڈنس میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں بچاروں سے باتیں نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں ہم تو برکے میں بیٹھی ہوتی ہیں میں نہیں پتا ہوتا برکے کے اندر ایک چھوٹی بچی ہے یا عورت ہے صحیح ہے مطلب ان کو ان کو لفظ بتانے نہیں آ رہے ہوتے ان سے بات کرنے کا طریقہ نہیں آ رہا تھا ان کو اٹھنا بیٹھنا نہیں آ رہا ہوتا یہ ساری چیزیں ایجوکیشن جب تک ہم ڈیفرنس نہیں ختم کریں گے میل اینڈ فی میل میں تو یہ آپ کچھ نہیں کر سکتے